موسیقی اسی طرح وہ اسے دی اے آر رحمان کو سنانے میں کامیاب ہو جائیں انہیں یقین تھا کہ انہوں نے یہ دھن اتنے دل سے بنائی ہے کہ اے آر رحمان کو یقینی طور پر پسند آئے گی مگر وہ مصروفیت کی بنا پر سکفندر سنگھ کو وقت نہیں دے پا رہے تھے ہدایتگار منی رتلم کی فلم دل سے میں جب انہیں اے آر رحمان نے ایک گیت کے لئے بلایا تو سکفندر سنگھ نے موقع غنیمت جانا اور موسیقار سے کہا کہ وہ صرف چند منٹ انہیں دیں تاکہ وہ اپنی تیار دھن سنا سکیں حد سے زیادہ مصروف نظر آنے والے موسیقار اے آر رحمان جو اس وقت فارغ ہی تھے نے سکفندر سنگھ کی اس فرمایش کو رد نہیں کیا ان کے خیال میں سکفندر سنگھ ایک ایسی گلوکار تھے جن کی آواز میں سوفیانہ رنگ تھا اور سوفیانہ کلام کو وہ اپنے مقصوص انداز میں بہترین طور پر پیش کرتے تھے سکفندر سنگھ نے اے آر رحمان کی طرف سے ملنے والے چند لمحات کو اپنے لئے بہترین موقع گردانہ اور اپنے مقصوص انداز میں یہ دھن سنانا شروع کی جس کے بول ایک مشہور کلام سے لیے گئے تھے اید آئی میرا یار نہیں آیا او ربا خیر ہوئے اہ دے دم دی او تیرے عشق نچایا کرتھائیا کرتھائیا تھائیا تھائیا اب یہ سکفندر سنگھ کا انداز تھا یا پھر اس گانے کی دھن کا سہر یا پھر کرتھائیا تھائیا کی گردان کہ موسیقار اے آر رحمان ایک لمحے کے لیے جیسے ہل سے گئے سکفندر سنگھ آنکھیں بند کر کے اپنے مقصوص انداز میں انہی بولوں کو گائے جا رہے تھے سکفندر سنگھ نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے دیکھا کہ اے آر رحمان کی اپنی آنکھیں بند ہیں اور وہ اس دھن میں جیسے کھو سے گئے ہیں سکفندر سنگھ خاموش ہوئے تو موسیقار اے آر رحمان چونک کر اٹھے اور زوردار انداز میں تعلی بچائی سکفندر سنگھ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ ان کی تیار کی ہوئی دھن اب فلم میں استعمال ہوگی نخمانگار گلزار نے دھن سنی تو اپنی زندگی کی ایک اور شہکار شائری اس گیت میں پیش کر دی تھائیاں تھائیاں کی جگہ اب چھائیاں چھائیاں نے لے لی تھی گلزار کی شائری اور اے آر رحمان کی موسیقی نے اس گانے کو غیر معمولی بنا دیا اور سکفندر سنگھ کی بے مثال آواز کے جادو سے اس گانے کا چرچہ ہر جانب تھا اگلے سال جہاں دل سے فلم کا چرچہ ہر ایوارڈ شو میں تھا وہی چھائیاں چھائیاں کو بہترین نخمانگاری بہترین موسیقی اور بہترین گلوکاری کے ساتھ ساتھ کوریوگرافر فارا خان کو بہترین کوریوگرافر کے فلم فیر ایوارڈز بھی ملے سکفندر سنگھ کے لئے اصل کریڈٹ تو یہی تھا کہ اس گانے کے بعد انہیں فلم انڈسٹری میں قدم جمانے کا موقع ملا سکفندر سنگھ کو کبھی اس بات کا ملال نہیں ہوا کہ موسیقار اے آر رحمان نے اسے اپنی دھن کے طور پر پیش کیا بلکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی بے مثال تیم ورک کا نتیجہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آر رحمان نے سکفندر سنگھ سے پہلے اجازت لی کہ کیا وہ اس دھن کو استعمال کر سکتے ہیں جب ہی سکفندر سنگھ نے خوشی خوشی اجازت دے دی انہیں تو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی دھن جسے مزید خوبصورت بنا دیا گیا تھا پر انہیں گلوکاری کا موقع مل رہا تھا اس گانے کو اور مثالی بنانے کے لئے سکفندر گلزار اور اے آر رحمان ہی نہیں فلم سے وابستہ ہر شخص نے اپنا اپنا مشورہ دے ڈالا جب ہی یہ دھن خوب سے خوب تر ہو گئی سکفندر کے ساتھ اس فلم میں سپنا اوستی نے بھی گلوکاری کی فلم ڈائریکٹر منی رتنم کا ارادہ تھا کہ یہ گیت فلم میں ملنگ اور فقیروں پر پکچرائز ہو مگر شارو خان کے خواہش تھی کہ اس بہترین گانے کو وہ خود پر اکس بند کروانا چاہتے تھے شارو خان کے اس خواہش کو رد نہیں کیا گیا لیکن ہدایتکار منی رتنم نے سوچا کہ اب اس گانے کی اکس بندی بھی مثالی ہی ہونی چاہیے جب ہی اسے ریل گاڑی کی چھت پر رکس کرتے ہوئے اکس بند کرنے کا فیصلہ ہوا فارا خان کے لئے چلتی ہوئی ٹرین کی چھت پر شارو خان اور ملائکہ اروڑا کو دیگر ڈانسرز کے ساتھ ڈانس کروانا ایک مشکل اور خطرناک ڈازک تھا جہاں اس گانے سے سکفندر سنگھ کو بولی ووڈ میں پہچان ملی وہیں یہ گانہ ملائکہ اروڑا کے کیریئر میں سنگے میل ثابت ہوا منیشہ کوئرالہ اور شارو خان کی یہ فلم دل سے آٹھ جولائی انویس سو اٹھانوے کو ریلیز ہوئی تو اس سے پہلے ان کا گانہ چھائیاں چھائیاں سپر ہٹ ہو چکا تھا موسیقی موسیقی